سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں مل سکیں گے میں اونٹھ ٹوند آگا انہاں کیا پھر ٹوندو لاؤ جی ساتھ اونٹھوں نا دے موہے ساتھ اونٹھ تبچھو جی ساتھ اونٹھوں گوئے جن نے جناب تبچھو کی جس طرح لایا اونٹھ ساتھ دے ساتھ کتنے ساتھ اون نے کہا انہوں نے چو ایک تے میں صدہ مدینے جا انہاں گیا پائی جی اے تیڑے باقی اونٹھ نے اے میں کار چھوڑ کے پھر مدینے جا ساں انہاں جن بھی سنو جن سی باہ بھی نہیں کیا بات ہے کوئی کار سمجھ آئیے نہیں ہے جن دھا وہاں بھی نہیں تھا اس جن نے آگیا چلیا جے میں ٹوندھ سکتا ہوا جائے باقی اٹھ تیرے کار نہیں پوچھا سکتا میں نو تیرے کار بھی پتا ہے میں نو پتا بھی نہ دا سا یہ اٹھ لے کے میں تیرے کار جا ہواں گا دیر نہ کر جتنی جلدی ہو سکے آمنا دلال کل پھول ہے حیرت غرائم بن باتک کہتے ہیں میں وہاں سے چلا اونٹھنی پر بیٹھا سواری کرتا کرتا مدینے جی پہنچا جمعہ والا دن تا مسجد میں جمعہ حضور خدبہ پڑھا کر نماز پڑھا کر حضور پاک کجرے کی طرف جانے کا خیال فرماتے تھے سہابہ باہر نکلتے تھے ابھی حضور تھے مسجد میں خیال فرما رہے تھے کچھ سہابہ نکل رہے تھے فرما اندر میں مسجد بوئے کے گیاں نا تو میں نے ایک سہابی ملیا ہوتا نا ابو ذر خفاری تو مجھے دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھئی نمہ یہاں سونے ہاں سرکار انہوں مل لائی میں آگیا جی انہوں نے آگیا اونٹھنی میں بوئے تھے بند چل میرے نار اونٹھنی میں بوئے تھے بندتے تھی اندر میں گیاں سرکار نے فرمایا او بھائی انہوں نے توں دے سہی گا جو کچھ تیرے لال پیش آیا یا میں دے ساں سبحان اللہ تمہیں چوب ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا بھلہ تکاں تے سہی ننو پتا بھی ہے یا اونجی ہاتھنے میں دے ساں تمہیں اے نیا کیا دسوں میں چوب ہویاں تو فرما انہوں نے بینیاں غم نہ کر اور جس تنوں اونٹھ ٹونڈ کے دیتے ناں او میرا ہی غلام ہے تو اونٹھ تیرے گھر پہنچ کے حیر سلامتی ناں وہاں تھکے کر علمہ برامات جنٹی بنا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے کلیجے کٹپڑوں میرے بھائیوں حضور کے ہو جاؤ آپ کا جان بھی محفوظ آپ کا مال بھی محفوظ